سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین کرم ہو یا اوپرہ میری کوئی بھی ایک اوپن کر لیں اور یہاں میں نے اوپرہ میری اوپن کر لیا ہے اور یہاں سے میں ٹائپ کرتا ہوں www.خرانازاناوارڈ.com یہ میں نے لنک دے دی ہے اس سائیڈ کی تو وہاں سے بھی آپ وزیٹ کر سکتے ہیں تاہم یہاں گوگل میں آ کر کے یہاں بھی آپ اس طرح سے ٹائپ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ٹائپ کیا تو یہاں آگیا مسابقت الخران والا آزان اس پر آپ کلک کر دیں کلک کرتے ہی آپ کو آپ کے سائیڈ یہ یہاں کھل جائے گی اس طرح سے جب آپ پہلی دفعہ یہاں کلیں گے اوپن کریں گے سائیڈ کو تو اس طرح سے کچھ دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر آ کر کے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سائیڈ کے لنگوز چینج کرنی ہے اس کے لیے آپ کو یہاں دیکھیں اوپر سب سے لکھا ہوا ہے انگلیش تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے انگلیش پر کلک کریں گے آپ تو یہ جو سائیڈ کی زبان جو ہے وہ انگریزی میں ہو جائے گی اور دوس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی چونکہ ہر کو کوئی جو ہے عربی میں سمجھ نہیں پاتا تو اس طرح سے پھر آپ نیچے آ جائیں تو دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے خوران کے لیے ہے نے ویو کمپیٹیشن اور پھر نیچے ہے آزان کے لیے یہاں دیکھ سکتے ہیں ریجسٹریشن کی تاریخ ہے بائیس بائی تا بائیس جولائی تک اور اسی طرح سے نومینیشن کی تاریخ تائیس جولائی تا آہ تائیس اگست تک اور اسی طرح لائف شو جو ہے یہاں چوبیس اگست تا آہ چوبیس سفتمبر تب اور اس کے بعد جو ہے یہاں اعلان جو گا وہ پچیس سفتمبر سے پچیس اکتوبر تک ہے تو اس طرح سے کوئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پر یہاں پر آئے ہیں آپ اور یہاں پر ویو کمپیٹیشن پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ویو کمپیٹیشن جہاں پر لکھا ہے اس پر کلک کریں گے تو اس طرح سے یہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں دیکھیں نیچے کوئی چیزیں ہیں یہاں پر آپ کو آنے کے بعد یہاں دیکھا ہوا ہے پارٹی سپیٹ ناؤ تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور جیسے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے کے نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی اور یہاں کچھ چیزیں آپ کو اچھے سے بھرنے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنا ای میل اور فل نیم آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہاں موبائل نمبر ڈالنا ہے اس سے پہلے آپ کو جو آئی ایس ڈی کوڈ جو ہے کنٹری کا کوڈ جو ہے اس کو ڈالنا ہے اس کے بعد نیچے ایک اپنا نیا پاسورڈ آپ نے ڈالنا ہے تو یہاں پر کچھ چیزیں ہیں اس چیز کو آپ صحیح سے بھر لیں اس کا تبھرنے کے بعد یہاں دیکھیں نیچے ریجسٹر لکھا ہوا ہے تو اس پر آپ جیسے کلک کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتلاتا ہوں جلدی لی اس کو بھر لیتا ہوں تو یہاں دیکھیں سب کچھ میں نے بھر لیا ہے اور ریجسٹر پر ہم کیا کلک کریں گے جیسے ریجسٹر پر ہمارے ای میل پر جو ہے ایک ای میل آئے گا اور اس کے بعد آپ کو بتلاتا ہوں کیا کرنا تو میں یہاں سے اپنا ای میل جو ہے جی میل کو اوپن کرتا ہوں یہاں جیسے اوپن کرتا دیکھیں سب سے پہلے اوپر لکھا قرآن آزان آوار یہ دیکھیں ریجسٹریشن کے ایکٹیویشن کے لیے یہاں اس نے ایک ای میل کیا ہوا ہے تو یہاں پہ جو لکھا ایکٹیویشن لنک اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ کو آپ کے سائٹ پر جو ہے لے جائے گی اس پر میں نے کلک کیا اور جیسے کلک کیا یہ دیکھیں آپ کو سائٹ پر لے جا رہی ہے تو یہ اس لنک کے ذریعے آپ یہاں پہنچ جائیں گے اور یہاں پہنچنے کے بعد جو اس طرح سے کچھ سائٹ آپ کو اوپن ہو جائے گی یہاں پھر آپ نے لنگویج جو ہے انگلیش میں کر لینا ہے اور کرنے کے بعد یہاں دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کو دکھائی دینے لگے گا اور یہاں پر آنے کے بعد پھر سے آپ نے جو ہے یہ دیکھیں اوپر سارا پارٹی سپیٹ ناؤ پر ہی کلک کرنا آپ نے دیکھیں یہاں اس پر ہی آپ کلک کریں گے جیسے اس پر آپ کلک کریں گے یہاں کچھ چیزیں آپ کو یہاں بھرنی ہوں گی جیسے جنرل ہے اور کنٹیڈی ہے اور سیٹی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں صحیح سے بھر لینی ہے تو اس کو بھی میں جلدی بھر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ دو اور چیزیں فیل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سمیت پر کلک کرنا جیسے سمیت پر کلک کریں گے ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے پھر سے اوپن ہو جائے گی یہاں پر اور چیزیں آپ کو بھرنے کی ہوں گی زود پڑیں گی یہاں پر دیکھیں اپنے بھرنے اور پھر کنٹیڈی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتلاتا ہوں اس کے بعد دیکھیں یہاں آپ کو لکھ رہا ہے چوز فائل تو اس پر آپ کلک کر کے آپ نے وہ فائل یہاں پلوڈ کرنی ہے اس کو نیچے سورہ کا نام دینا ہے اور سورہ نمبر دینا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے چوز فائل پر آپ کلک کریں اور چوز فائل پر کلک کر کے آپ نے وہ فائل جہاں رکھی ہے آڈیو ویڈیو دو منٹ کی اس کو آپ چوز کر لینا اور پھر یہاں چوز دا روایہ آف یور ری ایکشنز تو یہ جس قاری کی آواز میں آپ نے کیا ہوا ہے یہاں سے کوئی ایک قاری کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ جیسے میں مثال کے طور پر یہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے یہاں آپ نے چوز فائل پر کلک کر لیں اور یہاں سے آپ نے وہی فائل اپلوڈ کرنی ہے جو آپ نے ریکارڈنگ کیا ہوا ہے آڈیو میں ہو یا ویڈیو میں ہے یاد رہے کہ یہ صرف دو ہی منٹ کی ہوں گی تب ہی یہ آپ کو لیں گے ایکسپ کریں گے ورنہ نہیں کریں گی پھر اسی سورہ نیم اور سورہ نمبر جو ہے ڈال دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر نیچے آ جائیں گے تو ریجسٹیشن کا آپ کو مل جائے گا میں نے یہاں دو دو تین تین مرتبہ کر دیا ہوا ہے اس لئے میں نے یہ اس کو میں نہیں کر رہا ہوں بس آپ کو بتلانا مقصود تھا تو یہ بلکل یہ آسان ہے جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے ویسے بیسے آپ کے سامنے یہ ہوتا جائے گا اوپر دیکھیں تین چیزیں ریمانڈنگ کوشنز لکھ رہے ہیں تو میں نے تین چیزیں اور کروں گا تو یہ کمپلٹ ہو جائے گا تو آپ یہاں پر آنے کے بعد وہ چیزیں کریں گے تو آپ کو پورا اوپر جلدی کر رہا ہے وہ گرین ہو جائے گا بلکل اور وہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو ایمیل سے آپ کو کنفرم کر دیا جائے گا تو اس طرح سے آپ یہاں کر سکتے ہیں بلکل آسان ہے